آپ کو ایک شیک بتاتا ہوں طب کا ٹوٹ کا بتاتا ہوں اگر آپ جوان بننا چاہتے ہیں بلکہ صحت مند طاقتور اور بچوں کو چاہتے ہیں ان کا ذہن ان کا حافظہ ان کی اینکیں ان کی آنکھیں ان کی نظر ان کی طاقت ان کی قوت بہت لا جواب ہے اگر چاہتے ہیں ایک شیک بتاتا ہوں ایک ملک شیک بتاتا ہوں لا جواب ہے تین آملے تین خجورے تین آملے تین خجورے اور چالیس کشمش نسوگی کشمش میوہ چالیس رات کو بھگو دیں آملے کی گھٹلی نکال دیں خجور کی گھٹلی نکال دیں اور یہ رات کو ایک کپ پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کے ایک کپ دوب ڈال کے اس کو خوب شیک کریں میٹھا نہ ڈالیں ڈالیں تو شاید تھوڑی سی ڈال دیں ورنہ ضرورت نہیں اور اس کو چسکی چسکی پی ہیں اے سی فٹنس اس کے اندر اے سی فٹنس جو کہتے ہیں ہماری ہر وقت جسم ٹوٹا رہتا ہے آساب کھچے رہتے ہیں دماغی کام ہے جسمانی کام ہے محنت کا کام ہے یا وقت سے پہلے بڑے ہو گئے ہیں یا زندگی کو گلا کر بیٹھے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ اس کا ناشتہ کر لیں اور کچھ نہیں یہ کافی ہے ناشتہ زبردست ناشتہ ہے اس بڑی اس کے اندر انرجی ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہے اس کے خوشائی ڈیفیکٹ نہیں ہے میلے کی اصلاح کریں جگر کی اصلاح کریں آساب کو بہتر کریں حازمے کو مضبوط کریں تین آملے تین کجوریں اور کشمش رات کو بھی بھو دیں صبح اٹھ کے اس کا شیک بنائیں اور ایک پہ دود ایک کپ دود ڈالیں ایک کپ پانی بھوائیں اور اس کو پییں چھوٹا سا عمل ہے بہت کماد ہے اس اپنے بچوں کو دیں اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں آملہ خجوریں نسلوں کو طاقت دیتی ہیں نسلوں کو نسلوں کو نسلوں کو اور اگر آپ نے نسلوں کو ابھی سے دینا شروع کر دیں ان کی نسلوں میں صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں اندھے لولے لنگڑے اپاہاچ کانے نہیں صحت مند نسلیں پیدا ہوتی ہیں صحت مند بیچ سے صحت مند حصلے پیدا ہوتے یہ ہے چھوٹا سر ٹوٹکے ولی چھوٹے سے ٹوٹکے میں کمان ہے